بڑی خبر آپ کو بتا دیں احلاباد ہائی کورٹ نے نویڈا آتھارٹی کے چیئرمن کے ادھکار ضبط کر لی ہے اس وقت آتھارٹی کے چیئرمن رما رمن ہے جو کی نویڈا گریٹر نویڈا اور یمنا آتھارٹی تینوں کے ہی چیئرمن ہے احلاباد ہائی کورٹ نے رما رمن کے کامکاز پر روک لگا دی ہے ہائی کورٹ نے پوچھا کی آخر ایک وقتی کو تین آتھارٹی کا کاریبھار کیوں دیا گیا ساتھ میں یہ بھی نردیش دیا گیا ہے کہ دو ہفتے میں کاریبھار پرانسفر کریں احلاباد ہائی کورٹ نے یہ نردیش جنہیتی یاچکا کی سنوائی کے بات دیا زی میڈیا سنباداتا انراک چڑڑا مارسا جڑ گئے ہیں انراک یہ پورا ماملہ ہے کیا اور اب جو الگ الگ تینوں آتھارٹیز ہیں ان میں کس کو پدبھار دیا جائے گا اور یہ کاریبھار سوپا جائے گا کب تک سوپا جائے گا کورٹ کے آدیش کے بات دیکھئے بیتیانات جو آتھارٹی کے چیئرمن رمہ روان ہے ان کو لے کر کئی آچکا الہاباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور سمیہ سمیہ پرانسفر کی سنوائی چلتی بھی رہتی ہے لیکن اس بار جو الہاباد ہائی کورٹ ہے اس نے آتھارٹی کے چیئرمن رمہ روان پر اپنی نظر تیڑی کر لی ہے اور جو سکت آدیش دیے گئے ہیں اس آدیش کی کہیں کلکنا بھی رمہ روان نے نہیں کی ہوگی جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے جو رمہ روان ہے ان کے کامکاج جو ہے اس کو پوری طرح سے روک لگائی جاتی ہے دو سبتہ تک وہ کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے ان کے جو عدیقار ہیں وہ سیش کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آتھارٹی کا کامکاج ہے وہ جو سی اوز وہاں پر ہیں وہ کامکاج دیکھیں گے رمہ روان کی کامکاج میں ہر تکشیف نہیں کر پائیں گے تو بہا فیصلہ اس کے علاوہ یو پی کا جو اپوائنمنٹ بورڈ ہے اس سے بھی اس پرسٹی کرن علاوہ ہائی کورٹ نے ملنگا ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ دو سبتہ ہمیں وہ بھی اس پرسٹی کرن دیکھی ایک ہی گرسی کو انہوں آتھارٹی کا سروے سروہ کیوں منایا جاتا ہے لیکن عدھکاروں کے چلتے آپ نے ان کو یہاں اتنا مجبوط کیا ہے اس کے علاوہ ان کا ٹرانسفر یہاں سے کیوں نہیں ہوتا انہوں نے جواب دیجئے کیا کسی ایک آتھارٹی کے ادھیج رہ سکتے ہیں چیئرمن رہ سکتے ہیں رمہ رمان یا پھر تینوں میں سے کسی آتھارٹی کے چیئرمن وہ نہیں ہوں گے دیکھیں جو تینوں آتھارٹی ہیں ان کے الگ الگ سی او ہیں لیکن ان کے اوپر ایک چیئرمن بٹھایا گیا یہ برستہ بہت پرانی ہے بس باش آسن کال میں بھی یہ برستہ یہاں پر تھی بہت بہت شکریہ انراغ اس پوری جانکاری کے لیے وقت کی کمی ہے تو رمہ رمان کو لے کر کوٹ کی نگاہیں ٹیڑی ہوئی ہیں اور کوٹ نے کہا ہے کہ تینوں آتھارٹی سے ان کو ہٹا دیا جائے ان کے کامخاز کو لے کر سوال کھڑے کیے گئے تھے اور ان کی نیوکتی کو لے کر بھی کوٹ کی طرف سے سوال اٹھائے گئے ہیں بہت شکریہ